چلو لیٹسی ہم نے سٹرکچرز کرنے ہیں اور تھوڑا سا بیٹ منپلیشن ہیں مطلب ٹاپک چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن امپورٹنٹ ہے کاری سٹرکچرز تو خاص طور پر بہت ہی امپورٹنٹ یہ ہے سٹرکچرز کرتے ہیں سٹارٹ تو بات یہاں پہ شروع ہوتی ہے کہ ہم نے سٹارٹ کی ہی زندگی ویریبلز میں ہم ایک سنگل پیس آف ڈیٹا رکھ لیتے تھے بہت اچھا تھا سب کچھ بہت کام چلتا تھا ایک بات ہم اریز پہ آئے اریز میں اس لیے آئے کہ ویریبلز کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا ویریبلز بہت زیادہ ہوتے تھے تو اگر سیم ٹائپ کا ڈیٹا ہم نے سٹور کرنا ہوتا تھا تو ہم اریز پہ آگئے تھے اب ان میں یہ ہیں تو دونوں ٹھیک ان میں پرابلم تو کوئی نہیں ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر ہم ریال ورلڈ کا ڈیٹا پکڑے ہے دیفکلٹو کیاپچر ڈیٹا ہیٹیٹا سٹرکچرز آج کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹیٹا سٹرکچرز ڈیٹا کا یعنی ڈیٹیٹر ورلڈ میں چیزیں ہوتی ہیں جسے سٹوڈنٹ ہے ٹیچر ہے بک ہے کورس ہے اس طرح کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو ڈیٹیٹا سٹرکچرز ہوتے ہیں اس میں آپ کچھ بھی اگر imagine کرو فور ایک سٹوڈنٹ کا آپ ڈیٹا آپ سٹور کر رہے ہیں، کمراک آپ سٹور کرنا چاہانے ہیں اس کا اس طرح کی Vielی وأ38 چاہے سٹور کرنا چاہے گے اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزیں اس میں آپ سٹور کرنا چاہے گے اب یہ چیزیں ویریبلز میں تو نہیں جا سکتی یہ سارے کی ساری ایک ویریبل میں تو definitely نہیں جا سکتی name علیدہ ویریبل میں age علیدہ ویریبل میں CGP علیدہ ویریبل میں اب اگر ڈس ٹوڈنٹ ہے تو اس کا انتلاقہ ہے تیس ویریبل تمہیں استعمال کرنے ہو تو ویریبلز میں تو یہ فیزیبل نہیں ہے اریز میں بھی یہ فیزیبل نہیں ہے کیونکہ ایک اری میں تو میں پتہ ہے کہ ڈیٹر ٹائپ سیم ہونی چاہیے تو نیم اور ایج کی ڈیٹر ٹائپ سیم تو نہیں ہو سکتی تو ایک عرے کے اندر اس کو ہینڈل کرنا بھی مشکل ہے بات ساری یہ ہو رہی ہے کہ ریال ورلڈ میں لوجیکلی یہ جو سٹوڈنٹ ہے یہ ایک چیز ہے یہ ایک سنگل یونٹ ہے ریال ورلڈ میں تو آپ کے کوڈ میں بھی اس کو ایک سنگل چیز ہونی چاہیے یعنی آپ کے پاس اسنشلی ایک ڈیٹر ٹائپ ہونی چاہیے جس کا نام سٹوڈنٹ ہے تو آپ جب سٹوڈنٹ کا ویریبل بناتے ہو تو وہ ایک مطلب اس ڈیٹر ٹائپ کا ایک انسٹنس بن جاتا ہے تو یہ جو اس طرح کے مکس ڈیٹر سٹرکچرز ہیں نا یہ ریپریزنٹ ہوتے ہیں سٹرکٹس کے لئے ٹھیک ہے تو سٹرکٹ ہے یہ سٹرکچرز ہے یہ کہ یہ بیسکلی تمہارے اگلے سمیسٹر میں ایک کتاب ہے جس کا پوری کا نام ڈیٹر سٹرکچر ہے پوری کتاب میں تم یہ چیزیں پڑھتے ہو لیکن بارال this sort of mixed پیٹا can be represented by a struct struct کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے struct کو آپ نے ایسے سوچنا ہے think of it think of struct as a ڈیٹر ٹائپ ہمیشہ جب struct کے بارے میں سوچنا ہے تم نے ڈیٹر ٹائپ کے بارے میں سوچنا ہے بجائز کہ میں اس کو دو دو دفعہ کروں میں اس کو ایک ہی دفعہ کروں گا اور مجھے کوڈ پہ کرتا ہوں اچھا ہی اب مجھے یہ ایک student کا struct define کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں struct اور اس کا ایک نام رکھتا ہوں student اور اس طرح سے struct بنتا ہے ایک structure جب define کرتے ہو تو اس طریقے سے define کرتے ہو ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں نے کیا رکھنا ہے میں نے اس کے اندر name رکھنا ہے میں نے اس کے اندر age رکھنی ہے اور میں نے اس کے اندر ایک cdpa رکھنا ہے یہ ضروری ہے میں نے ایک structure define کیا student نام کا اس کے اندر تین item رکھے ہیں name age اور cgpa تم جب struct کو سوچو گے تو تم اس کو سوچ رہے ہو as a data type اب یہ student جو ہے یہ ایک data type بن گئی ہے ٹھیک ہے اب اس data type کے تم variables بناو گے جس طرح پہلے تمہارے پاس ایک data type int ہوتی جی تو تم int کا ایک variable i بنا لکھتے تھے پھر اس i کے اندر جا کر تم data store کرتے تھے ایسی ہوتا تھا نا اب تم جو data جو variables بناو گے وہ student کے type کے بناو گے یعنی تم اب ایک variable بناو گے student s1 اور یہاں سے کام چلنا شروع ہوئے گا ٹھیک ہے تو struct define کرنا اور اس کا ایک instance بنانا ٹھیک ہے یہ جو s1 ہے نا یعنی یہ variable ہے نا basically اس کو ایک variable کی طرح سمجھو نا variables of structs are called instances instances کہتے ہیں مضع ہے اس کو s1 کو instance کہو گے instance of student data type ٹھیک ہے اب اس کو data اس میں کیسے ڈالنا ہے اس میں کام کیسے کرنا ہے اب s1 جو ہے تمہارے دماغ میں ایک picture بننی چاہیے کہ s1 جو ہے بزاتے خود وہ ایک multiple ایسی چیز ہے جس میں تین چیزیں ہیں اس کے اندر بزاتے خود تین چیزیں ہیں اس کے ادھر name ہے age ہے اور pdp ہے ٹھیک ہے جب میں ایک s1 کا object میں بار بار object بولوں گا مجھے پتا ہے کیونکہ ہے یہ object ہی لیکن different قسم کا ہے تو جب میں ایک struct کا variable بناتا ہوں تو پہلی بات اس کو کہتے instance ہیں اس کو میں لکھ دیتا ہوں بریکٹ میں object بھی کہہ سکتے ہیں لیکن technically بائی دوی یہ object کیا ہے یہ object وہی object ہے جو object oriented programming کا object ہوتا ہے جس کو تم بے تہاشا پڑھو گئے بھی آگے programming میں تو وہ یہی سے start ہوتا ہے تو یہ s1 ایک object بن گیا ہے memory میں ایک variable بن گیا ہے ایک instance بن گیا ہے جو بزاتے خود ایک چیز نہیں ہیں اس کے اندر تین چیزیں ہیں اب اس کے name میں اگر تم نے a رکھوانا ہے age میں اگر تم نے 12 رکھوانا ہے اور cgpa میں 2.3 رکھوانا ہے تو یہ تمہیں ان تینوں حصوں میں علیدہ علیدہ رکھنا پڑے گا کیسے؟ تم کہو گے s1.name is equal to a s1.age is equal to 12 s1.cvpa is equal to 2.3 یہ ذرا بات ضروری ہے کہ ہم نے s1 کے اندر directly ہم نہیں کچھ رکھ سکتے ہیں کیونکہ s1 کو بزاتے خود ایک مشکل سی چیز ہے اس میں تین different items ہیں تین different slots ہیں جو بھی جیسے بھی سمجھ جاؤ تو میں نے اس کے ہر different item میں different چیز ڈالنی کیسے کرتا ہوں میں ڈاٹ کا استعمال کرتا ہوں ڈاٹ آپریٹر کا استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے؟ اب یہ میرے student کو object بن گیا ایک instance بن گیا اب میں نے کچھ print کروانا ہے تو میں کہوں گا s1.name print کروانا اس کے بعد slash t ڈال دو اس کے بعد s1.age print کروا دو پھر slash t ڈال دو اور s1.cvpa print کروانا ٹھیک ہے؟ اتنے کو چلاو تو ہوئے گا تو کچھ نہیں آپ نے simply ایک student بنائی ہے اس کے اندر کچھ data ڈال دا ہے اور اس data کو print کر دیا ہے جو بہت powerful concept ہے وہ یہ ہے کہ نہ یہ variable ہے نہ یہ array ہے یہ آپ نے ایک اپنی مرضی سے data type بنائی ہے اور اس data type کا آپ نے ایک variable بنائی ہے اب یہ s1 ایک single student ہے کہ real world میں s1 ایک student ایک single چیز ہوتی ہے نا تو code کے اندر بھی اس کو ایک single چیز ہونا چاہیے وہ یہ s1 ہے اور اس کے آگے سے different حصے ہیں ٹھیک ہے؟ اب اگر میں تم سے یہ پوچھوں کہ create an instance of student and populate it by getting values from the user تو تم کیا کرو لے student کا ایک اور instance بنانا ہے لیکن اس دبا user سے values لے اس کو populate کروانا ہے سین کروالیں گے تو سین کروالیں گے تو student s2 ایک نیا student بن گیا اب کروو سین سین کیا s2 dot name exactly کہ وہ اب ہر ایک کو الہدہ الہدہ کروانا پڑے گا نا تو مطلب وہ ہر ایک item اس کا الہدہ الہدہ اس کا وجود ہے تو c in s2 dot c g ہے اور اس کے بعد میں یہی line repeat کر دوں گا تو وہ اس نہیں کرنا میں اس کو کہوں گا کہ اب s2 کو مجھے print سمپل کو مشکل تو نہیں ہے تو یہ میں دو چیزیں input کروانگا اور میرا وہ extract define ہو جاتا یہ this is the very basics of struct بناتے کس طرح ہو اور by the way اس سے فرق نہیں پڑتا کی کدھر بنا رہے ہو اوپر بنالو بنانا تو نیچے بنالو آپ کی مرضی ہے مطبع آپ data type define کر رہے بلکہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ پروگرام سے پہلے ہی define ہوئی ہوتی ہے اور پروگرام کے اندر آپ اس کو use کر لیتے ہو ٹھیک ہے یہاں تک کوئی مسئلہ آگے چلتے ہیں اور کر لو ٹرے ان سٹار پیریار is equal to s2 وہ غلطی ہے ایلی غلطی تو سہان ہے وہ میں نکال دوتا ہوں وہ یہ ہے اگر پوائنٹر کو سائن کروا ہو گئے تو وہ ایڈریس کی طرف سائن کروانا ہے تو میرے ایڈریس s2 وہ کروا گیا اچھا یہ پوائنٹر پی ٹی اگر یہ لائن کو باہر سے بہتھ کے دیکھ رہا ہوئے تو اس کو کیا لگے گا اس کو لگے گا کہ پی ٹی آر is a pointer to a integer لیکن آپ نے کدھر پوائنٹر کو سٹ کروایا آپ نے انٹیجر کی طرف تو نہیں کروایا آپ نے s2 کی طرف کروایا s2 کی data type کیا student سٹوڈنٹ کا پوائنٹر سائٹ کرو ایسے اب cpr is a pointer to a student data ہم اس کے اندر پہلے ڈال چکے ہیں اب میں پوائنٹر کی مدد سے اس کو پرنٹ کروا ہوں گا for example اگر میں نے اس کا نیم پرنٹ کروایا ہے تو میں کیسے کروا ہوں گا پوائنٹر کی مدد سے سٹار پی ٹی آر ڈوٹ نیم not bad سٹار پی ٹی آر ڈوٹ نیم not bad پرفیکٹ ایک راستہ ہے لیکن مجھے اس کی امید نہیں تھی کہ یہ ہوئے گا میں پی ٹی آر کے ذریعے سے ڈریکٹلی کروانا چاہ رہا ہوں جو آپ کے لئے بلکل ڈرینڈ نیو کام ہے وہ ایسے آپ کرو گے اب ایک بات سیکھ لو اگر آپ ایک سٹرکٹ کو ایکسس کرتے ہو اس کے نام سے اس کے نام سے ایکسس کرتے ہو تو ڈوٹ استعمال ہوتا ہے اور اگر آپ پوائنٹر کے ذریعے سے ایکسس کرتے ہو تو یہ ایرو اپریٹر استعمال ہوتا ہے یہ ڈیش اور گریٹر دن کا سائن ہے اس میں سپیس کوئی نہیں ڈالی اب میں یہ تینوں پرنٹ کروا ہوں گا using پوائنٹر مطلب ایک دیفرنس ہے کہ پوائنٹر کے ذریعے سے کام کیسے کرو گے تو وہ سارا کچھ پرنٹ ہو جائے گا دیفنیٹری یعنی اب دیکھو نا تم نے کیا کیا تم نے input کروایا ہے dot کی مدد سے لیکن پھر اس data structure کی طرف اس student کی طرف تم نے ایک پوائنٹر declare کروایا ہے اور اس پوائنٹر کی مدد سے چیزیں پرنٹ کروایا تو یہ ایرو اور dot کا خیال رکھنا ہے یہاں پہ جو ہم سیکھنا چاہا رہے تھے کیسے اس کو لکھیں گے if you access struct using name then use dot operator ٹھیک ہے if you access struct using pointer then use arrow operator اور بائی دو بے جو آپ نے کہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا ٹھیک ہے کہ اگر آپ star لگا کے اس کو وہ کر دو star ptr کر دو تب تو آپ نے ڈی ریفرنس کر دیا نا تب تو آپ کے ہاتھ میں s2 آ گیا تو پھر آپ ڈوٹ ہی لگاتے ہو وہ بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ طرح طریقہ کام کرنا ہے اب struct میں مطلب struct بنانا اس کو اندر ڈیٹا ڈالنا functions کے اوپر کام کرنا functions کے اوپر کام کرنا یہ کافی powerful سی چیز ہے پھر array of structs ایک دو چیزیں رہتی ہیں کر لو میں ایک function بنانا چاہتا ہوں void fun problem statement یہ ہے کہ اس function کو آپ نے ایک student دینا ہے اور وہ student کو print کر دے گا یہ print بھی نام رہ کرو نا ٹھیک ہے ایسے کر لو print یعنی بجائے کہ ہم اس طرح سے print کریں ہم ایک function call کریں گے ہم ایک function call کریں گے print کا اور وہ اس کو print کر دے گا ٹھیک ہے تو ایک function call کرو ذرا یہاں پہ fun نام کا function میں نے call کر دیا اب میں اس کو وہ object یا variable دوں گا جو اس نے print کروانا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ receive کیسے کرو گے مظل نیچے سے آپ کے پاس ایک student آرہا نا student کا data type آرہی ہے تو اوپر بھی آپ اس کو ایک student temp میں receive کرو گے اور یہاں پہ آپ اس کو see out کروالتے ہو کہ temp کا name slash t temp کا page اور temp کا cgpa لگی سمجھ بات کی اب اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ میں دوبارہ fund s2 call کر سکتا ہوں اور یہ میرے دونوں students یہاں پہ print ہو جائے ہیں ٹھیک ہے اس کو vr values ہاتھ سے ہی نہ دے رہے ہیں بار بار input کریں اس کو ہاتھ سے values دے رہا ہوں تاکہ مجھے بار بار print نہ کرنی پڑی ایک a x ہے اور یہ ٹھیک ہے this is okay یہاں پہ call by value جال رہی ہے call by reference اس کو کیا ہو ہے تو غلطی نظر آ رہی ہے میں نے نام رکھا ہے print اور نیچے سے میں fun call کر لوں اچھا جی یہ call by value ہوا ہے call by reference ہوا ہے call by value یہ definitely call by value ہوا ہے اس میں کوئی زیادہ attention لینے کی ضرورت نہیں ہے نیچے سے آپ نے پورا object بھیج ہے اس object کی اوپر ایک copy بنی ہے اس copy کی اوپر function نے کام کیا ہے اور پھر واپس آیا ہے یہ definitely call by value ہے ایک آخری کام کروا کے دکھا دو call by reference کروا کے دکھا دو ایک function call کرو ref کا اور اس کو student by reference پاس کر کے دکھا دو صرف یہ دکھانے کے لیے کیا آپ کو آت ہے تو ref کا function call کرو اور by reference کرنا ہے جہاں سے شروع کرو میں اس کو دوں گا کیا پہلے ایک PTR بنائیں گے pointer آہ نہیں ضروری نہیں میرا کال ہے اچھا بتاو آگے چلو یہاں پہ پہلے pointer بنائیں گے کیسے بائی ریفنس کر لو پاس کیا کرتے ہیں بھیجتے کیا آگے ریفنس میں address address یہاں پہ address بھیجو نا اس کس کا address n percent n percent s one کہ ایدریس بھیجتے ہی پہلے پہلے پہ انٹیجر ہوتے تھے پہلے پہ پہلے پہ ایکس ڈیجر تو اس ویریبل کا اس object کا ایدریس بھیج گیا بیری گو ہو گیا اب پہ 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 یعنی student r p perfect بلکل یہ کمپائل ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے بلکہ تو مطب یہ جو ہے نا جب فنکشن کی بات آتی ہے تو یہ behave کرتے ہیں totally as a variable یعنی یہ as a variable behave کرتے ہیں variable normally call by value ہوتا ہے لیکن اگر تم کرنا چاہو تو تم call by reference کو کر سکتے ہو بالکل اسی طرح سے جس طرح سے variable کے اوپر کرتے ہیں کیمپرسینڈ لگا کے اور سٹار لگا کے آپ وہ کام کرتے ہیں یہاں پہ سیکھنے والی بات صرف اتنی ہے کہ جو یہ ہے structs کے instances ہیں وہ totally variable کی طرح behave کرتے ہیں struct instances behave like variables variables میں کیا بہیویر ہے کہ by default uh it is call by value but you can do call by reference اگر اگر آپ مطلب کرنا چاہو تو آپ call by reference start ٹھیک ہو گیا کچھ دے رہا ہوں کہ create an array of cells called کچھ اس طرح کا میں تمہیں question دے رہا ہوں ٹھیک ہے کہ تم نے یہ کافی مشکل ہے ذرا سوچ کے کرنا میں تمہیں کہہ یہ رہا ہوں کہ تم نے ایک دس cells کی array بنانی ہے اس array کا کچھ بھی نام رکھ لو x نام رکھ لو یہ ایک array ہے جس کا نام ہے x ظاہری بات ہے پرانی باتیں اپنی جگہ پہ ہیں کہ اس کا یہ cell zero ہے یہ cell one ہے یہ cell two ہے so on میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کی کہ تم اس cell میں ایک integer رکھو تم اس cell میں پورا extract رکھو یعنی پورا ایک student جو ہے ادھر تم بٹھاؤ ٹھیک ہے یعنی اس کے تین حصے ہوئیں گے ٹھیک ہے وہ بنانا مشکل ہے بات اب سمجھو گے یہ پورا ایک object ہوئے گا یہ پورا ایک مطلب s1 s2 جو variables تم بنا رہے تھے وہ سارے کے سارے ادھر یعنی اس array کے ہر cell میں ایک student بیٹھا ہوئے گا یہ بنانا ہے اب ہم ٹھیک ہے concept clear ہو گیا کہ میں مانگ کیا رہا ہوں اب ذرا یہ کام کرو یہ ایک سکنڈ ہوئے گا بات hunters لازلی انا انا لازلی pop �� ہاں جی سمجھ نہیں چلو ایک ارے بناو ارے کیسے بنے گی انٹ ایکس ارے بنے لیکن اس ارے کے ہر سیل میں کیا ہوتا ہے اس ارے کے ہر سیل میں ایک انٹیجر ہوتا ہے تو تمہیں انٹیجر نہیں چاہیے میں نے تمہیں کافی ہنٹ دے دی ہے کہ تمہیں ہر سیل میں کہیے ایک سٹوڈنٹ یہ اگزیکٹی یہ سٹرکچر بن جائے گا ایکس ایک ارے بن جائے گی اور ہر سیل کے اندر ایک سٹوڈنٹ کا سٹرکچر ہوئے گا اب دلہ تیز کو تھوڑا اور مشکل کریں اب یہ جو سٹوڈنٹ ہے یہ والا پہلے والا یہ میں نے کسے یہ پہلا سٹوڈنٹ ہے اس کے اندر ویلیوز دلواؤ اس کا نام رکھ دو اس کی ایج کر دو 33 اور اس کا سی ڈی پی کر دو 3.23 یہ ڈیٹا اس کے اندر رکھو چیسے ایک زیرو دو نیم پہ جو ٹھی کیا بلکل ٹھی کیا ایک زیرو ڈاٹ سی ڈی پی ایز ایکول ٹھو پوائنٹ جو بھی ہے ٹھیک ہے گوڈ پرفیکٹ اور آگے تمہیں سمجھ آگئی ہے کہ اب تم اس پورے کو اگر پاپولیٹ کروانا چاہو تو کیسے کرواؤگی کہ تمہیں ایک لوب بنا لو مطلب اریز جب ہوتی ہیں تو تمہیں پتا ہے نا کہ ایک لوب ہوتا ہے ساتھ وہ اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا تو تو آئی لیس ٹین ٹین آئی پلس پلس اور میں آپ یہ کرنے نہیں لگا کہ یہ بہت لبا پڑے گا یہ بہت لبا پڑے گا کیونکہ آپ کو یہ ساری ویلیوز انپوٹ کروانی پڑے گی بل سمجھ آگئی یہ بات کی آپ کو اور سائز اوف اپریٹر ایک ہٹ کے چیز ہے میں لہتا سے کرواتا ہوں بے نظر مار لیں گے کچھ رہا ہے سٹرکٹ بنانا سٹرکٹ کی انسٹنسز بنانا ایک اور سٹرکٹ بنانایا اس نے اڈریس کا ایک اور بنانایا سٹرکٹ کا کارڈ کا سٹرکٹ بنانایا اچھا انیشلائزنگ سٹرکٹرز اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم نے یہ ایک شورٹ کٹ ہے جو میرا رہا گیا یہ دیکھ لو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم سٹرکٹ سون نام کا ویریبل بناتے ہو جب تم یہ انسٹنس بناتے ہو تو اس کے اندر فلال گاربیج پڑی ہوتی گیا جس طرح سے جب تم انٹ ایکس بناتے تھے تو اس کے اندر شروع میں گاربیج ہوتی تھی پھر تم ایکس ایکول ٹو ٹین کرواتے تھے تو اس کا علاج ہم نے انیشلائزنگ سے نکالا تھا اور وہ یہ تھا کہ ہم اس کے آگے لکھتے تھے انٹ ایکس ایکول ٹو ٹین تو اگر سٹرکٹ کو انیشلائز کروانا ہے تو وہ کرلی بریسز میں ہوتا ہے کرلی بریسز میں تم نے پہلا آئیٹم دوسرا آئیٹم اور تیسرا جو بھی جتنے بھی آئیٹم ہے یہ انیشلائزنگ برسٹرکٹ ہوتا ہے پھر ہم نے ڈوٹ اپریٹر کی بات کی یہ وہی سیمپل پروگرام ڈوٹس کو ڈوٹ کی مدد سے پرنٹ کرے گا سانا کچھ اچھا دی پھر فنکشنز کی بات آئی فنکشنز میں یہ ایرو کی نوٹیشن سمجھ آنی چاہیے پوائنٹرز کی سمجھ آنی چاہیے لازمی کیونکہ ہم فنکشن کو یہ دیکھو لیکن اگر آپ ڈریکٹ لکھنا چاہتے ہو تو وہ پھر پوائنٹر کے ساتھ آپ ایرو لگا گیا یہ دونوں ایک ہی بات لیکن بس طریقہ یہ ہے کہ اگر پوائنٹر سے ایکسس کرنا ہے تو ایرو اور اگر اس سے ایک کتنا ہے تو پھر ڈوٹ ارے بنا لو سٹوڈنٹ ایس ہنڈرڈ ہنڈرڈ سیلز کی ارے بن گئی یہ کام بھی آپ نے خود ہی کر لیا اس میں ایک آپریٹر ہوتا ہے سائز آف اس میں نہیں ہوتا ہے ایکشلی سی پلس پلس میں ہوتا ہے تو اگر میں اس کو پرنٹ کروا ہوں فار اگزیمپل میں کہوں کہ سی آؤٹ سائز آف سٹوڈنٹ کیا خیال ہے کیا پرنٹ کرے گا پہلے تو ایلر دے گا کیوں میں پرلی بریس کھا یہ بارہ دے گا یہ مجھے دیتا ہے بارہ ٹھیک ہے اب اس بارہ کو سمجھو میں نے کہا کیا سائز آف ایک آپریٹر ہے جس کے آگے آپ ڈیٹا ٹائپ لکھتے ہو کوئی بھی میں کہہ سکتا ہوں سائز آف انٹ بھی کہہ سکتا ہوں سائز آف انٹ کتنا ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہی ہے نا کہ یہ ہاں یہ فور ہوتا ہے تو آپ اس ڈیٹا ٹائپ کا سائز چیک کر سکتے تو بارہ میں نے سٹوڈنٹ کا سائز چیک کیا تو بارہ آیا اب میں نے سمجھا سکتا بارہ کیسے آیا مجھے نہیں سمجھائی چار کا یہ ہے چار کا یہ ہے آٹھ ہو گیا اور ایک کا یہ ہے یہ نو آنا چاہیے تھا بارہ یہ بارہ آیا ہے مجھے پڑھ کے دیکھنا سمجھ آئے تو مجھے بھی سوری کہیں یہ چکر تو نہیں کہ میں نے اس کو ڈیٹا ٹائپ انڈیپینڈنس کر دیا مجھے اس وان کرنے ہوگا نہیں سٹیل پھرسو گانی بھال سائز آف یاد رکھنا ایک آپریٹر ہے جو آپ کو ڈیٹا ٹائپ کا کئی بھی کسی کا بھی سائز بتاپتا ہے اب آگے دو اگزیمپلز ہیں جو سارا کچھ میں نے کیا اس کو اکر مکس کر دو لیکن یہ دو اگزیمپلز بنیں گے جس میں ایک میں اس نے وہ سوچ یوز کیا اور ایک میں لوپ تو بھئی اس میں کوئی مسئلہ کوئی دکت کوئی چیز یہ تو مبھولی گیا یونی بھی ہوتا ہے سٹرٹس جو ہے نا یہ بنیاد ہیں کلاسز کی اور کلاسز بنیاد ہیں اوبجیکٹ اور اوبجیکٹ تمہیں پتا ہے کہ ساری کی ساری پروگرامنگ ہے اوبجیکٹ پروگرامنگ ساری کی ساری ہے ٹھیک ہے ایک سیکنڈ جتے ہو ساری پروگرامنگ ایک سیکنڈ آگیا باپس اچھا میں تمہیں یہ کہا تھا کہ سٹرٹس تو بڑی ایک بنیادی چیز ہے جو آگے پروگرامنگ میں تمہیں بہت جان کھائے گی سٹرٹس بنیں گے کلاسز کلاسز بنیں گے اوبجیکٹ اوبجیکٹس کریں گے انہیریٹنس اور یہ ساری پروگرامنگ اس کے اوپر کھڑی گی ٹھیک ہے تمہاری بک کا لیکچر ٹوئنٹی فائیب سے لے کے ٹوٹی فائیب پچیس سے لے کے پینتالیس کا جو حصہ ہے وہ سارا اوبجیکٹ اوئی انٹر پروگرامنگ جا ہے اور اس سب کی جو بیس ہے وہ سٹرکٹ تو سٹرکٹ تو اتنا ضروری ہے کہ مطلب وہ تمہاری جان نہیں چھوڑے گا یونین ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے یہ اتنی تمنیل اس لیے باندھی ہے کہ اگر یونین سمجھ نہ آئے تو پوچھنا نہ ٹھیک ہے تو یونین ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے یونین کیا ہے بنتا اسی طرح سے ہے تم بناتے ہو اسی طرح سے یونین ٹیسٹ تم کہہ سکتے ہو کریکٹر اے اور تم کہہ سکتے ہو کہ انٹ بی یہ تم نے ایک یونین بنا لی بلکل اسی طرح سے جس طرح سے تم سٹرکٹ بناتے ہو اسمین اسمان کا فرق ہے کہ یہ میموری میں کرتا ہے میموری میں اگر تم یونین بناتے ہو تو وہ یہ کرتا ہے کہ تمہیں دو سیل علیدہ علیدہ نہیں دیتا یہ نہیں ہوتا کہ اے اے کا علیدہ وجود ہے اور بی کا علیدہ وجود ہے نہیں وہ اے کی سیل دیتا ہے تمہیں اس سیل کو تم ایزا اے بھی پڑھ سکتے ہو اور تم ایزا بی بھی پڑھ سکتے ہو ڈیپ ڈیپ سی بات ہے اگر تم ایک سٹرکٹ بناتے ہو سٹرکٹ کے اندر ایک کریکٹر ہوئے اور ایک انٹیجر ہوئے تو دیفنیٹلی میموری میں تمہیں ایک کریکٹر کی جگہ علم ملے گی اور انٹیجر کی جگہ علم ملے گی تب ہی تو تم اس کے اندر چیزیں الہدہ الہدہ چیزیں ایڈ کرو گے نا ڈاٹ لگا کے تم الہدہ الہدہ چیزیں ایڈ کرتے ہو زبردست اچھا یونین میں یہ ہوتا ہے بڑا عجیب سا کونسیپٹ ہے کہ سیل ایک ہی ہوتا ہے اس کو تم اگر اے کے طور پر پڑھو گے تو وہ کریکٹر نکلے گا اور اگر بی کے طور پر پڑھو گے تو وہ انٹیجر نکلے گا یہ 99 فیصد استعمال بھی کریکٹر اور انٹیجر میں ہی ہوتا ہے کیونکہ یاد ہے تمہیں وہ سٹرنگز میں ہم نے پڑھا تھا کہ کریکٹر اور انٹیجر انٹرچینجیبل ہوتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایڈ کرتے ہوئے یہاں پہ پینسٹ ایڈ کر دوں ایزا انٹیجر پینسٹ ڈال دوں لیکن اگر میں اس کو پڑھوں تو میں اس کو ایزا کریکٹر پڑھوں تو کریکٹر میں کیا نکلے گا کہ پینسٹ جس کی ایس کی ہے وہ نکلے گا میں اس پر ٹائم نہیں زائے کرنا چاہتا یہ زیادہ تر انٹیور چار میں ہوئے گا ایک ادھا اگزمپل کر لیں تو اچھا اور جائے گا اگزمپل اپنا کمپلیکیٹڈ ہے معافی جاتا ہوں جانے جو دیکھتا ہوں اگر انڈ پہ آیا تو آیا لیکن میں اس پہ تھکانا نہیں چاہتا آپ کو میں یہ لیکچر کرنا جاتا ہوں جو بہت آسان ہے اور سکورنگ ہے تو اس کے لئے معافی جاتا ہوں یہ نہیں ہے کہ بالکلی ضرور ہے کبھی نہ کبھی زندگی میں ضرور استعمال کرو گے لیکن مجھے نہیں پتا کہاں کرو گے بہت دور کی بات ہے چیپٹر کا نام پڑے بٹ مینپلیشن بٹ ابھی تک تم نے جتنی باتیں کی ہیں تم بائٹ سے نیچے نہیں آئے بائٹ is the smallest unit of memory تمہاری سب سے چھوٹی جیٹی ٹائپ جو تھی چار وہ بھی ایک بائٹ لیتی تھی بٹیں یہاں سے آگئیں بٹیں یہاں سے آگئیں کہ one bite is equal to eight bits بٹ سے پتہ نا کیا بنتا ہے بٹ سے بنتا ہے binary digit اور یہ ہوتا کیا ہے یہ zero ہوتا ہے یا one ہوتا ہے یعنی ایک بٹ جو ہے وہ یا zero ہوتی ہے یا one ہوتی ہے اور آٹھ بٹوں کو ملا لو تو تمہارے پاس ایک بائٹ بنتی ہے اور بائٹ وہ smallest unit ہے جس کے ساتھ تم کھیل سکتے ہو جس کے ساتھ تم کام کر سکتے ہو ابھی تک یہ تھا اب اس پورے چپٹر کا نام ہے bit manipulation یعنی تم نے بٹوں کے اوپر کام کرنا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں and نہیں پڑھا رہا میں تمہیں اور نہیں پڑھا رہا میں تمہیں exclusive اور نہیں پڑھا رہا not b نہیں پڑھا رہا یہ چانوں تمہیں آتے ہیں کہ and کیا کرتا ہے اور کیا کرتا ہے یہ سب تمہیں trust tables c++ میں کیسے کرنا ہے c++ میں ایسے کرنا ہے کہ تمہارے پاس کچھ bit wise operators ہیں ٹھیک ہے یہ چار ہیں amp ہے 5 ہے 2 سے وہ اور ہے یہ خیال ہے not یہ ہوتا ہے مجھے یاد نہیں ہے not کو یہ ہوتا ہے لیکن bit wise not یہ ہوتا ہے یعنی مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے یہ xor ہے یہ اور ہے اور یہ hand ہے double amp پڑھے میں ہیں وہ logical end ہے وہ دنیا ہی ہو رہا ہے تمہیں double amp پڑھا ہے وہ تو دنیا ہی ہو رہا ہے وہ تو logical end کرتا ہے کہ وہ اگر دو conditions true ہیں ان کو جوڑنے کے کام آتا ہے یہ bit wise ہے bit wise یعنی ایک ایک bit پہ کام کرے گا for example اگر میں نے یہ دیکھنا ہوئے کہ میں نے 8 and 12 کرتا ہوں تو کیا آتا ہے کہ کوئی بندہ دیکھ کے نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا آتا ہے اس کو آپ کو کھول کے کرنا پڑے گا کہ 8 کیا ہوتا ہے تو 8 ہوتا ہے یہ ہوتا ہے binary میں اور 12 کیا ہوتا ہے 12 یہ ہوتا ہے binary میں ٹھیک ہے اس بات پہ نہ جاؤ کہ convert کیسے کرنا ہے اور چون کرنا ہے بس اس بات پہ جاؤ کہ یہ answer کیسے نکلے گا سمجھو یہ ہے تمہارے پاس ٹھیک ہے اب ان دونوں کو تم نے کرنا ہے and اب and ہوئے گا bit wise bit wise کا مطلب ہے کہ تم ایک bit اس کی پکڑو گے ایک bit اس کی پکڑو گے اور operation کر دو گے operation کونس ہے and کا 0 and 0 کیا آتا ہے 0 پھر 0 پھر 0 پھر 0 پہلے 4 تو 0 ہے اب کیا آئے گا 1 and 1 is 1 1 اور پھر 1 and 0 0 1 0 exactly اور اگلے دو تو ویسے ہی 0 ہے تو اب تم اپنے آپ سے پوچھو گئے یہ کیا لکھا ہے یہ number binary میں کیا لکھا ہے تو وہ calculator پہ کر لینا ہے یہ جیسے بھی کر لینا لیکن یہ 8 لکھا ہے ٹھیک ہے یعنی basically میں نے تمہیں کاغذ پہ یہ سمجھا ہے کہ اگر تم 8 اور 12 کو اس طرح سے bitwise کرو تو answer 8 آنا چاہیے ٹھیک ہے اب اس کو check کیسے کرو گے کہ اس کو میں ضائع نہیں کرنا چاہتا یہ میں تمہیں دے کام کر میں کہتا ہوں int x is equal to 8 int y int y is equal to 12 int z is equal to x and y double ampersand نہیں لگا رہا single لگا رہا single ampersand کے آپ کو چار کام ہو گئے ہیں وہ ایک تو وہ لیتا تھا address دیتا تھا اب یہ bitwise ہو گیا ہے double ampersand میں use ہوتا ہے اور ایک reference variable ہوتا ہے جو تم نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے وہ بھی ampersand سے ہوتا ہے اب میں اس کو کرواتا ہوں cout z اور میں fully expect کروں گا کہ یہ 8 دے گا مجھے یہ 8 دے گا لیکن یہ یقین کرو یہ یہاں سے دیکھ کے screen پہ کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیسے 8 آ گیا ہے ٹھیک ہے اس کو کرنے کے لیے تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو bitwise operator لگا گا ہے اب کاغذ pencil پکڑو اب کاغذ pencil پکڑو اور bitwise اس کو کر کے دیکھو کہ یہ کیا ہوتا ہے اچھا اگر میں اس کو اور بنا دوں گا تو کیا ہوئے گا اگر میں اس کو اور بنا دوں یعنی ان دونوں کو میں and نہ کروں اور کروں تو آنسر کیا آئے گا 12 12 چھا دوئے یعنی decimal to binary آتی ہے اچھا تو پھر تو اس کا مزہ آئے گا کرنے کا اگر آپ کو decimal to binary آتی ہیں تو پھر تو آپ کو اس کا مزہ آتا ہے کرنے گا ٹھیک ہے 12 اچھا اب جو تھوڑا سا مشکل ہے اور اس کو میں لازمی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں خود چیک کرنا چاہتا ہوں گا یہ چلتا ہے یہ xor ہے exclusive or ٹھیک ہے اچھا سوچتے ہیں کہ آنسر کیا آئے گا تو exclusive or میں یہ ہوتا تھا کہ اگر دونوں ڈیفرنٹ ہوتے تھے تو آنسر ماننا تو آتا تھا ورنہ زیرو تو صرف ڈیفرنٹ یہاں پہ ہیں تو یہ آئے گا one double zero جو four بنتا ہے تو میرے ساتھ سے یہ four آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ کی binary تھوڑی اچھی ہے تو آپ کو اس کو ایکشی کرنے کا سیکھنے کا مزہ آتا ہے کہ یہ آپ کیسے کرتے ہو تو بس یہ یہی ہے this is all that it is یہ صرف اسی طرح سے ہے ٹھیک ہے مطلب کرنے سے تعلق رکھتا ہے دوسرا جو آپریشن ہے جو میرا نیشہال آپ نے کبھی بھی کیا ہوا ہے وہ bitwise میں shifting کا آپریشن ہے shifting آپریشن انتہائی important ہوتا ہے computer science میں بہت جگہوں پہ کام آتا ہے ٹھیک ہے تو میرا نیشہال مجھے نہیں یاد کہ تم لوگوں نے کہاں پہ shifting پہلے کی ہوئے لیکن بارال دیکھتے ہیں تو اگر میں eight ہی پکڑتا ہوں eight سے شروع کرتے ہیں تو eight کیا ہے بھی eight یہ ہے یہ eight کی بائنٹی ہوتی ہے اب گانا تو میں کہوں کہ اس number کو shift right کر دو تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس number کو right shift کر دو ایک دفعہ right پہ لے جو جب right پہ لے کے جاؤ گے تو ادھر سے جو zero ہے وہ تو گر جائے گا وہ ضائع ہو جائے گا اور اس side سے zero extra add ہو جائے گا کہ ایسے بن جائے گا یعنی اوپر والے number کو جب right shift کرو گے تو ادھر سے ایک zero ضائع ہو جائے گا اور left side سے ایک zero add ہو جائے گا اس کو پھر right shift کرو اب ظاہری بات ہے یہ والا zero گر جائے گا تو باقی یہ سارا number آ جائے گا اور left side پہ ایک اور zero آ جائے گا اور so on this continues اب اس کا مزہ یہ ہے کہ یہ آٹھ لکھا ہوا تھا اگر آپ اس کو دیکھو تو یہ چار لکھا ہوا ہے اور اگر آپ اس کو دیکھو تو یہ دو لکھا ہوا ہے اور یہ تکا نہیں ہے right shifting جو ہے always divides by two right shifting always divides by two لیکن سمجھ بات کی مطبع یہ تکا نہیں ہے مطبع یہ جب بھی کرو گے یہ right shift یہ two سے ہوئے گا چاہا اب c++ میں کیسے کرنا ہے c++ میں ایسے کرنا ہے کہ unfortunately یہ جو ہے یہ right shift operator میں عادت پڑھ دی اب تک کہ ایک 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 نشان کو چارٹر کام کر رہا ہوتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ x score right shift کرو one time c out کرو میں ایک سپیکٹ کرتا ہوں کہ چار پرنٹ ہوئے گا کیسے چار پرنٹ ہوئے گا میں نے 8 کو right shift کی ہے right shift کی ہے ایک دفعہ یہ ایک کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ right shift کرو میں دو دفعہ بھی کہہ سکتا تھا تو وہ دو دفعہ shift ہو جائے گا یعنی دو دفعہ وہ divide ہو جائے گا 8 divided by 2 4 4 divided by 2 2 اور اسی طرح سے میں ایسے kولٹا بھی کر سکتا ہوں میں ایسے کو left shift بھی کر سکتا ہوں تو left shift کے case میں ضرب کھاتا ہے multiply ہوتا ہے تو 8 2's are 16 16 2's are 32 answer میں expect کرتا ہوں ٹھیک ہے shifting computer science میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے وہ اسی ویسے کی جاتی ہے کہ یہ جو division اور multiplication ہے نا اس طرح سے خود بہ خود ہو جاتی ہے for example میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ 8 ہی دوبارہ پکڑو اور ایک دفعہ اس کو کر سکتا ہوں ہاں جی کرو تو رائے اس کو right shift sorry left جب اس کو left کرو گے تو یہ والا zero ضائع ہو جائے گا گر جائے گا اور باقی میں copy کر لگا ہوں ٹھیک ہے اور right side سے ایک zero آ جائے گا اب question یہ ہے کہ یہ کیا لکھا رہا ہے تو یہ جب تم calculate کرو گے اور یہ 16 لکھا رہا ہے پھر کرو گے تو zero zero one zero 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 اور اس کو کرو گے تو یہ 32 ہوئے گا تو left shifting always multiplies by two اور c plus plus میں کیسے کرنا ہے left shift operator یہ والا ہے double یہ والا بھی شان ٹھیک ہے left shift operator کوشش کرنا کہ اس کو کبھی direct c out میں نہ use کرنا اس کو پہلے shift کر کے کسی variable میں ڈالا کرو پھر c out کیا کرو کیونکہ c out کا جو اپنا operator ہے وہ confuse کرتا ہے ورنہ کئی دفعہ وہ break ہو جاتا در جان تو answers عجیب سے آتے ہیں تو left shift اور right shift کی افادیت multiplication اور division ہے اور کرتے کیسے ہو ان دو نشانوں کی مرض سے اور اب آپ کو اجازت ہے آپ جائیں اور گھومیں پھریں اچھے نہیں lecture 22 جو ہے وہ سارا revision total revision پوری جو تم پیچھے پڑھ کے آئے data type variable decision ہر چیز total کی revision ٹھیک ہے جی سر پکی بات mts 301 جانگے غصہ یار مطلب اچھا پڑھنی ہے واقعی بات ٹھیک ہے